ناظرین دین اسلام میں رجب شبان اور رمضان کے مہینے بڑی عظمت اور فضیلت کے حامل ہیں اور بہت سے روایات میں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہمپلہ نہیں اور اس مہینے میں جنگ و جدال کرنا حرام ہے آگاہ رہو رجب خدا کا مہینہ ہے شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے رجب چونکہ اللہ کا مہینہ ہے اس لئے اللہ نے اپنے ولی اور حجت مولا علیہ وآلہ وسلم کو اسی مہینے میں دنیا خانہ کعبہ کے اندر مولد فرمایا اس نسبت سے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت آر بڑھ گئی اور یہ مومنوں کے لئے بالعموم جشن کا مہینہ قرار پایا جشن کے ساتھ ساتھ یہ عبادات کا بھی مہینہ ہے روایات میں آتا ہے کہ رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کو غزب الہی اس سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ ایک سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے اور جو شخص اس ماہ میں تین دن کے روزے رکھے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے نیز حضرت فرماتے ہیں کہ رجب بہشت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیری ہے اور جو شخص اس ماہ میں ایک دن کا روزہ رکھے تو اس نہر سے سہراب ہوگا امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میری امت کے لئے استغفار کا مہینہ ہے پس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے رجب میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے پس اس ماہ میں بکسرت کہا کرو میں خدا سے بخشت چاہتا ہوں اور توبہ کی توفیق مانگتا ہوں ابن بابویہ نے مطبر سنت کے ساتھ سالم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آخر رجب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ رکھا ہے میں نے عرض کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تفر بایا کہ تم اس قدر ثواب سے محروم رہے کہ جس کی مقدار سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کیونکہ یہ مہینہ ہے جس کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ اور حرمت عظیم ہے اور خدا نے اس میں روزہ رکھنے والے کا احترام اپنے اوپر لازم کیا ہے میں نے عرض کیا اے فرزند رسول اگر میں اس کے باقی ماندہ دنوں میں روزہ رکھوں تو کیا مجھے وہ ثواب مل جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سالم جو شخص آخر رجب میں ایک روزہ رکھے تو خدا اس کو موت کی سختیوں اور اس کے بعد کی حولناکی اور عذابِ قبر سے محفوظ رکھے گا جو شخص آخر ماہ میں دو روزے رکھے وہ پلسرات سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا اور جو آخر رجب میں تین روزے رکھے اسے قیامت میں سخترین خوف، تنگی اور حولناکی سے محفوظ رکھا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ اتا ہوگا موسیقی